موسیقی ہیلو ویورز آئیم آمیر شہزاد بھی برینڈ نیو اپیسوڈ آف انوینٹ پاکستان آج کے پروگرام میں ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں پاکستان کی ایک قابل فخر خاتون ڈاکٹر سارا قریشی سے جو پاکستان کی ترقی کے لیے دن رات کوشہ ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے والد محترم جناب مسود لطیف قریشی جو کہ خود بھی ایک مہرے تبیات اور قابل انجینئر ہیں اپنی بیٹی کے اس عظیم خواب کو پورا کرنے کے لیے ایک گھنے سایادہ درخت کی طرح ان کے ساتھ ہیں ایرو سپیس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والی پاکستان کی یہ عظیم بیٹی ایک ایسی ڈیوائس پر کام کر رہی ہے جو کہ ہوائی جہاز سے نکلنے والے دھوئے کو پانی میں بدل دے گی اور پوری دنیا کے فضائی محول کی آلودگی میں کمی کا باعث بنے گی ہماری آج کی انوینٹر کا شمار بھی ایسی ہی باہمت اور ذہین خواتین میں ہوتا ہے جن پر وطن عزیز فخر کرتا رہے گا اور جب بھی ہوائی جہاز سے ہونے والی آلودگی میں کمی کی بات ہوگی تو ان کا نام سنہرے حروف میں لکھا جائے گا جہاز سے نکلنے والے دھوئے کو پانی میں کس طرح تبدیل کرے گا یہ آئیڈیا آخر ڈاکٹر سارا کا ہی دھیان اس طرف کیوں گیا اس کا اثر گلوبل وارمنگ پر کتنا پڑے گا یہ سب جانتے ہیں مگر ایک بریک کے بعد سٹے وید آس ایکو فرینلی جیٹ انجن پاکستان کی ایک بریلینٹ انوینشن ہے جو پوری دنیا کو فیزائی آلودگی سے بچائے گا اور ایرو ناوٹکل انجینئرنگ کی فیلڈ میں پاکستان کا پرچم ہمیشہ سربلند رکھے گا میکن جس میں انٹرسٹ چینریٹ ہوا اور پھر ہمارے پیرنٹس ہمیں بہت سی ہانڈز آن ایکٹویٹیز بھی کراتے تھے پروجیکس بھی اور ایک اس طرح جو گھر میں ڈسکشنز ہوتی تھی اس میں ایک انویزیبل لرننگ ہوئی I have been fortunate کہ ہمیں ہر لحاظ سے سپورٹ فیملی کی پیرنٹس کی بھی ہے اور ہزبنٹ کی بھی سپورٹ میری شادی کے بعد اور اب میری بیٹی کی بھی مجھے بہت سپورٹ ہے اور اس نے شروع سے میرا بہت ساتھ دیا ایک سینگ ہے شاید کنفوشیس کی کہ when you intend on doing something the entire universe conspires to make it happen تو شاید اسی طرح جو اب ہم اپنے دین میں کہتے ہیں کہ انسان جب ہمت کرتا ہے کوشش کرتا ہے یا صرف ارادہ ہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسیلے بناتا جاتا ہے اور وہ آگے بڑھتا جاتا ہے جب ہم نے پر کوئی ایرانی دوں میں جائی کمپنی بعد میں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت اچھا کمبیریشن ہے مثل کمپنی سان ایرانی دوں میں ایرانی خودتا ہے لیکن اس کے اندر جیسے کے پیغرانی جسے کیاً ہمٹی توگید مجھے جیسے چھے کے پیغرانی دیں جیسے کیاً چاہتا ہے یہ ایک ایک بہت ستتف pentいう جیسے کیا سطلب ہے اور پاکستان میں دے گیا ہے کہ پاکستان ہے جیسے کیا ہے تو یہاں ، جئے جانب نے صرف جوزے جرے میرے مصرح عمل بات کرتے ہیں کہ بھی جمعایتیں اتناب سے ہمتے ہیں نمیارمیرمنٹل اور کلائمیٹ ایس ایس نبیت ح findsragen کلوبل ایسیو بنا چکا ہے پوری دنیا اس وقت کلوبہ وارمگ پر قابو بانے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے آج ہم اسلام آباد میں ایروکرافٹ انجینئر کی سی او ڈاکٹر سارا قریشی و ان کے سی ٹا ڈاکٹر مسود لتیف قریشی کے ساتھ موجود ہیں سر ویلکم ٹو آر شو اسلام علیکم والیکم السلام میں سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اتنی مشکل فیلڈ ایرونارٹیکل انجینرنگ اس فیلڈ کو چوز کیا نہ صرف اس فیلڈ کو چوز کیا بلکہ اتنے یونیک آئیڈیا کو بھی سوچا پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ایوییشن جو ہوتا ہے وہ ایک پیشن ہوتا ہے it's not a profession it's a passion either you have it or you don't کچھ چیزیں ہوتی ہیں بچپن سے ہی آپ میں انٹرسٹ جنریٹ کرتی ہیں ایک تو فیملی کا انوائرمنٹ تھا انجینرنگ اور سائنس کی طرف اور پھر یہ کہ ہم ائر شوز میں جیسے یہ ہوای کرتب وغیرہ دیکھتے تھے سلولی اور گراجولی یہ انٹرسٹ جنریٹ ہوتا گیا پھر جب میں نے ایک انڈرگراجویٹ میکنیکل انجینرنگ کی اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ شروع سے بہت سے پروجیکس میں انوالت تھی جو کہ میکنیکل انجینرنگ سے ریلیٹڈ تھے انجین سے ریلیٹڈ تھے پھر میں نے فلائنگ سیکھی لاہور فلائنگ کلب سے پرائیوٹ پائلٹ لائسنس لیا اور اس کے بعد مجھے سکولرشپ ملی کراینفیل یونیورسٹی یوکی کی ایروسپیس دین امکس میں ماسٹرز کرنے کی جو کہ جس میں میں نے درونز کی اوپر کام کیا ان کی ائر تو ائر ری فیولنگ کے لیے ایک آٹو پائلٹ ڈیزائن کیا گیا درونز چونکہ وہ چھوٹے جہاز ہوتے ہیں اور ان کا فیول ٹانک چھوٹا ہوتا ہے تو وہ کم فاصلہ تیہ کرتے ہیں لیکن اگر ان کو ہوا میں ری فیول کر دیا جائے تو وہ لمبا فاصلہ بھی سفر تیہ کر سکتے ہیں جو اتنی یونیک انوینشن ہے اس کے بارے میں اب ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا اس میں ایسی خاص بات ہے جو کہیں اور دنیا میں نہیں ہے یہ جو انڈرن جب ہم جلاتے ہیں اس کو ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں یعنی اس کے مہنے اس میں ہائیڈروجین ہے اور کاربن ہے تو یہ جب اکسیجن کے ساتھ جلتی ہے دریکٹ ہوتا ہے تو کاربن ڈی اوکسائیڈ اور وارٹ ویپر یہ دو چیزیں بنتی ہیں تو اس طرح وہ پانی بن جاتا ہے ہمارا جو انا فوکس is آن وارٹ ویپر آنلی یہ کاربن ڈی اوکسائیڈ ریڈکشن کے لیے بہت کام ہوا ہے اور یہ جو ایک چیپٹر اگنور ہوا ہے وہ ہے وارٹ ویپر کی امیشہ ہے یہ وارٹ ویپر جو ہے نا ہائی ایلٹیٹوڈ پر ایک جیسے سفید لائن آپ کو نظر آتی ہے جہاز کے پیچھے جب جہاز گزرتا ہے تو پیچھے سفید لائن نظر آتی ہے سفید لائن نظر آتی ہے تو یہ لائن پھر پھیلتی ہے اور یہ ایک قسم کی ایک بادل پتلا سا بادل بن جاتا ہے اور یہ بادل جو ہے وہ گرمائی کو دنیا میں ہی رکھتا ہے اس کو آؤٹر سپیس میں اسکیپ نہیں کرنے دیتا ہے ہیٹ کو بلکو ٹھیک ہے یہ بزارت خود گلوبل وارمنگ میں اس کی بہت بڑی کنٹریبویشن ہے اس وقت شاید پائنٹ فائی پرسنٹ آسمان کورڈ ہے کانٹریلز کے ساتھ یعنی یہ جو بادل ہیں یہ دو لفظ ہیں کنڈنسیشن ٹریل تو اس کا وہ بنا لیا ہے کانٹریلز اس کا نام کانٹریلز میں ویورز کو بتاتا چلوں کہ جب ایندن بھرن ہوتا ہے جہاز کے اندر تو اس میں سے دو چیزیں نکلتی ہیں ایک کاربن ڈائی آکسائیڈ اور دوسرا وارٹر ویپورس اور وہ دونوں ایک بادل کی صورت میں ایک کہلے کے ایک کور ایک امبریلا کی صورت میں آسمان میں جو ہے وہ رک جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے آپ کی گلوبل وارمنگ ہوتی ہے کیونکہ وہ سورج کی روشنی کو جو ہے وہ زمین تک تو آئیں دیتے ہیں لیکن جب رات کو زمین اپنی حدد کو اوپر کی طرف چھوڑتی ہے انفراریڈ کے ذریعے تو وہ اوپر جانے نہیں دیتے تو جو آپ کی جو ایٹ ایٹ کو واپس رفلیکٹ کرتے ہیں اچھا اب اس کے مختلف میتھین ہے نکل سورجانے کے بہت سارے جو کیمکل میتھین ہے لیکن وہ پھر اور پولیشن پیدا کار ہیں کانٹامنیشن کار ہیں پھر ایک میتھین ہے جو کہ اس کو اتنا ڈسپرس کریں ریڈیشن بات نکل میکرو ویگز کے ساتھ اور آرچا ساونڈ بھی ٹرائی کیا لیکن یہ سارے کامیاب نہیں ہوئی تو ہم نے کیا کہ کیونکہ باٹر ویپر کو باہر ہی نہ نکلنے دے انجن سے اور اس کو اندر ہی کپچر کر لیں تو یہ ہمارا بیسک کونسپٹ ہے اگر ہم ایرے دیکھیں تو یہ ہمارا انجن ہے یہ جات انجن ہے پروپر اور یہ ایک ہماری ڈیوائیس ہے جو ہماری انوینشن ہے لگے یہ انجن بھی ہماری انوینشن کا ایک حصہ ہے اور یہ ہے جو کہ باٹر ویپر کنڈنس کرے گا کپچر کرے گا اس کو اور باقی جو اس کا اگزاست ہے اگزاست میں ہمارا کاربن ڈیاکسائیڈ نکلے گا اور کاربن ڈیاکسائیڈ کو کنٹین کرنے کا کام سے اس انجن کا ہے کہ آپ اس کی ایفیشنسی پڑھا دیں تو کم فیول لگے گا تو نیچرلی کم کاربن ڈیاکسائیڈ نکلے گا جتنی بھی پہلے طریقے استعمال ہوئے ہیں وہ صرف لیمیٹڈ ہے یونیورسٹی ریسرچ تک تو یہ ہم نے جو بنایا یہ ایک پریکٹیکل پروڈکٹ ہے اور اس کے اوپر سر کے دو پیٹنٹس ہیں انٹرنیشنل جو ان کو گرانٹ ہوئے ہیں اس ایجاد میں یہ ایک انوینشن ہے دنیا کے لیے ایک نئی ایجاد ہے اور ہماری جو کمپنی ہے یہ دنیا کی پہلی ایسی کمپنی ہے جو کہ کمیرشلی کانٹریل سپریشن کی اوپر کام کاری ہے اور ایک پروڈکٹ دیویلپ کردی ہے آپ کو اس انٹرنیشنل پیٹنٹ ہے تو نیچنل پیٹنٹ کیوں نہیں آپ نے اس پروڈکٹ کیا جو ساری انڈسٹری ہے ایوییشن کی اور جو لوگ اس کو استعمال کریں گے اور جو اس کے منفاکٹرز ہیں وہ انٹرنیشنل ہیں تو آپ نے وہیں پہ اس کو پیٹنٹ کرنا ہوتا ہے جہاں پہ لوگ اس کو بنائیں گے نیچنل نیول پہ پیٹنٹ لینا is not very difficult but internationally اس کو اپروڈ ہونا اور پیٹنٹ گرانٹ ہونا یہ بہت بڑی کامیابی ہے دنیا میں صرف دو بڑی کمپنیاں ہیں جو جہاز بنا رہی ہیں جب آپ سفر کرتے ہیں تو یا آپ ایر بس میں سفر کرتے ہیں یا بوئنگ میں اور اس کے جو انجنز ہیں وہ صرف دنیا میں تین کمپنیاں بنا رہی ہیں جن میں آپ جن جہازوں میں سفر کرتے ہیں رولز رویس ہے جی ای ایوییشن پرات ان ویٹنی یہ سا وہ بنا رہے ہیں سافران ہم وہاں پہ ہمارا پیٹنٹ والد ہوگا تو ہم اس تکنالوجی کو ان کو بیت سکتے ہیں ان کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں اپنے پیٹنٹ کو لائسنس آوٹ کر سکتے ہیں ایک ترم یوز کتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے باند گلوبل کہ آپ از ایک کمپنی ونیو سٹارٹ آپ کئی کمپنیز ہوتی ہیں وہ پہلے نیشنل لیول پہ اپریٹ کرتے ہیں سکسیس کتے ہیں اور کچھ کمپنیز ہوتی ہیں وہ باند گلوبل وہ شروع ہی سے ان کی جو مارکت ہوتی ہے ان کی گروہ ہوتی ہے وہ انٹرناشنل ہوتی ہے اور یہ ایرو انجن کرافٹ جو ہے وہ باند گلوبل کمپنی اور دوسری امپورٹن چیز ہے کہ یہ پاکستان کی پہلی ار این ڈ ایرو سپیس کمپنی ہے بیکز اس سے پہلے جتنی کمپنیز ہیں یا جتنی بھی انڈسٹری ایوییشن کی پاکستان میں ہیں وہ یا تو ایر لائنز ہیں آپ پریشنل ایر لائنز ہیں یا پھر آپ کی دیفنس سائٹ پہ آر این ڈ ہے لیکن کمیرشل آر این ڈ کمپنی جو ہے وہ ابھی تک اس طرح کی کوئی نہیں ہے میں queste طرح کی آر این ڈی ہوا کیوں اس پہلے جو ہے پوری دنیا کے اندر کتنی جو ایر لائنز ہیں جو کام کر رہی ہے جو کنا is جو بھی ٹاگٹ مارکت ہو سکتی ہے جو آر این ڈائیونوں سے ت difficile تو آر این ڈüfن السادر ہیں۔ جو ایر لائنز تاورingen ہیں وہ کام کرتا ہے جو پی سkiej دل توifi یر مروجن ہو سکتی ہے جو پہل dan jog受ت ب confidence جیسے آپ کی آٹوموٹیو انڈسٹری ہے اس میں جتنے منفیکسرز ہیں ان کو جو ایک سٹانڈرڈ ڈالاوز ہیں اور سٹانڈرڈ ریگولیشن ہیں پولوشن کی اور امیشنز کی اس کے لیے اپنی کارز میں اس طرح کی ایکویپمنٹ فٹ کرنی پڑتی ہے اور بنانی پڑتی ہے ان کو تیلر کرنا پڑتا ہے اپنی کارز کو تاکہ وہ کمپلائنس کی طرف آسکے کمپلائنس کی طرف آسکے کمپلائنس کی طرف آسکے اور کووٹ کے بعد یہ ہے کہ ریسیشن میں آئی ایوییشن انڈسٹری متاثر ہوئی ہے کیونکہ ٹرابلنگ ختم ہو گئی تو اب ان کو جو گورنمنٹس ہیں وہ سبسٹیٹیز دے رہی ہیں کہ ان کا جو نقصان ہے اس کو پورا کیا جائے لیکن گورنمنٹس نے یہ کنڈیشن رکھی ہے کہ وہ اب انوارمنٹل ٹکنالوجیز کو اڈاپٹ کریں ابھی تک کوئی ایسے لاوز موجود نہیں ہے اس پر ریگولیشنز موجود نہیں ہیں خاص طور پر کانٹریلز پر ڈائریکٹلی نہیں ہیں لیکن اس دنیا اب اس طرف جا رہی ہے سو ایک بہت ہیوج مارکٹ ہے اس طرح کی پروڈکٹ کی اس ٹائم پر بلکل اور اب یہ کہ جو فیوچر ہے ایوییشن کا وہ جیسے اس کو ڈی کاربنائز کرنا چاہ رہے ہیں کہ کاربن ڈائکسائیڈ اس میں سے ختم ہو جائے اس کے لیے وہ ہائیڈوجن فیول کی طرف ایوییشن انڈسٹری جو گلوبل ایوییشن انڈسٹری ہے وہ موف کر رہی ہے اور اگر دنیا ہائیڈوجن فیول کو سوچ کر جاتی ہے تاکہ وہ کاربن ڈائکسائیڈ کو ختم کرنے تو اس میں کانٹریلز مزید تین گونہ زیادہ بڑھ جائیں گے تو اس ٹکنالوجی کا نئے فیولز کے ساتھ بھی بہت پوٹینشل ہے یہ ایک ایسا پارٹ ہے ویورز جو جہاز کے انجن کے ساتھ اگر لگا دیا جائے تو وہ انجن جو پولیشن کاربن ڈائکسائیڈ کی صورت میں یا وارٹر ویپرز کی صورت میں ہوا میں خلا میں چھوڑتا ہے جو گلوبل وارمنگ کی بہت بڑی وجہ بنتی ہے تو یہ جو پارٹ ہے ان وارٹر ویپرز کو پانی کے اندر کنورٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ جہاز کے اندر بھی پانی وہ سٹور کیا جائے گا اور اس پانی کو باہر بارش کی صورت میں بھی کسی بھی جگہ پہ برسایا جا سکتا ہے وہ اس لیے ان انبیلیویبل پروڈکٹ دکٹر سارا فریشی کا جو ایک کونسپٹ ہے وہ بلکل ایک ڈویبل کونسپٹ ہے جیسے میں جانتا ہوں بکوز ہم یہ فلائے کرتے ہیں جیٹ انجنز کو کہ ہائٹ کے اوپر ان کی جو ایکزاust سے جو چیزیں نکلتے ہیں جیے فیول کو برن ہونے کے بعد ان میں سے بہت ساری ایسی ہیں جو کہ ہماری جو گرین ہاؤس گیسے ہیں ان کو افیکٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک پورشن جس کو انہوں نے پکڑا ہے وہ ہے کہ جو پانی نکلتا ہے اس کی وجہ سے جو کان تریل بنتے ہیں کانڈنسیشن تریل بنتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہماری جو ریلیشن کا سورج سے زمین میں آنا یا زمین سے ریفلیکت بیک ہونا وہ بہتا ہے وہ بیلنس رسٹرب ہوتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں زہن کے ساتھ فائننسز کا اٹیش ہونا بڑا ضروری ہے اس سے پہلے کہ یہ آئیڈیا کوئی اور بائ آؤٹ کر لے پھر ہم کہتے ہیں کہ برین ڈرین ہو گیا آئیڈیا پاکستانی کا تھا پاسی دیکھے کسی اور نے خرید لیا تو گرمنٹ کو چاہیے اور ان کو بھی چاہیے جو آلیڈی اس فیلڈ میں ہیں جو کہ پاکستان اے فورس ہے پاکستان اے رنوٹکل کامپلیکس کامرا ہے اور اے ویپنز کامپلیکس ہے ان سے اگر یہ بات کریں آئیڈیا وکاوٹ کرے گا تو آئیڈیا میں جب بھی اس کے اوپر لاز بنتے ہیں اور بڑی جلد اوویسلی انوارمنٹل انجنز کے اوپر کام شروع ہو جائے گا تو پاکستانی ہونے کی اصیت سے یہ لوگ اس پرادک کے پائنئر ہیں اور یہ پرادکٹ پاکستان کو کریڈٹ جائے گا اور پوری دنیا میں ہم لوگ یہ پرادکٹ نہ صرف سیل کرنے کے قابل ہو جائیں گے پوری دنیا کو ہم یہ پرادکٹ دیں گے بلکہ ہم خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں گے اچھا ہم لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس ٹکنالوجی کا روڈ میپ کیا ہے یہ بیسیکلی یہ والا جو پورٹیکولر پراجیکٹ ہے یہ مجھے اپنی پی ایش ٹی کے دوران دیا گیا تھا از ایسرچ قویسٹن جیسے ہم نے بات کی کہ دنیا اب اس کی طرف سوچ رہی ہے اور بہت سے لوگ کانٹریلز پہ کام بھی کر رہے ہیں کانٹریلز پہ جو کام ہے وہ ورل وار ٹو میں شروع ہوا کیونکہ اس وقت جو انمی پلینز تھے لوگ ان کو ان کی کانٹریل کی وجہ سے جو ان کے پیچھے جو دھوہ نکل رہا ہوتا ہے سفید اسے ڈیٹیکٹ کر لیتے تھے تو انہوں نے مختلف طریقے سوچے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے ان میں سے کچھ کیمیکلز اور کچھ اس طرح لیکن بعد میں پتہ لگا کہ اس کا ایک محلیاتی نقصان بھی ہے اور اس کو ختم کرنا چاہیے تو بہت سی ریسرچ دنیا میں ہو رہی ہے تو یہ اسی طرح ایک ریسرچ مجھے دی گئی جس پہ میں نے کام شروع کیا پھر والد صاحب کے ساتھ اس کے اوپر مزید کام کیا کچھ باہر کیا پھر پاکستان آ کے کام کیا پھر اس پہ ان کی ایک اجاد ہو گئی تو یہ تو ہمارا ریسرچ کا حصہ تھا اور جو ایوییشن کی جتی تکنالوجیز ہوتی ہیں ان کا ایک سٹانڈرڈ ہے جو کہ ناسا نے بنایا ہے جس کو ہم تکنالوجی ریڈینیس لیول کہتے ہیں جو کہ ایک سے نو تک ہوتا ہے ایک سے تین تک ہوتا ہے کہ جب آپ ایک پہ ہوتے ہیں آپ ایک کونسپٹ ایک آئیڈیا جس کو آپ کہتے ہیں اس پہ ہوتے ہیں پھر آپ اس پر کچھ ریسرچ کرتے ہیں کچھ اس کو ڈیویلپ کرتے ہیں تو یہ ایک سے تین آپ اس کا ایک ڈیزائن بنا لیتے ہیں ایک انجنئرنگ موڈل ایک ماتھماتیکل موڈل لیول 3 تک اور جنرلی جو پی ایش ٹی کی یا جو ایکیڈیمیک ریسرچ ہوتی ہے وہ لیول 3 یا 4 پہ تک محدود 4 یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو سیمولیٹ کر لیتے ہیں یا تھوڑا سا لاب انوائیمنٹ میں کر لیتے ہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں تو اس چیز کو ہم اصل میں بناتے ہیں لیکن ایک چھوٹے پیمانے پہ یہ جو انجن ہے یہ بڑے جہازوں میں لگنا ہے جیسے آپ کا ائر باس 3 20 ہے ائر باس 3 کہ اس کے لیے جہاز کلی ہے لیکن اس کو جب ٹیسٹ کرتے ہیں پھر چھوٹا بنا کر ٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم نے ایک چھوٹا پروٹوٹائیپ بنا لیاということ ہے اس کو اب ہم اس کی ٹیسٹنگ کرنگیں جب یہ ٹیسٹ ہو کے کامیاب ہوتا ہے تو پھر ہم بڑا پروٹوٹائی اور اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے پہلے زمین پہ پھر اس کے بعد اس کو ہواے آسمان میں ٹیسٹ کیا جاتا ہی یا اس کو ٹی tiempo ٹیسٹ کیا جاتا ہے یا مشن فلائنگ کرتا ہے تو پھر اس کو کمرشلائز کیا جاتا ہے جو کہ جس کو ہم تکنولوجی ریڈینیس لیول 9 کرتے ہیں جولائے 2018 میں ہم نے یہ کمپنی فارم کی اور اس کے اندر اس کی پروٹو ٹائپ کی ڈیولپمنٹ کی جس کی تیسٹنگ ہو رہی ہے ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ دو سے دھائی سال کا تھا یہ جو اس کا ایک تکنولوجی ڈیمنسٹریٹر ہم نے بنایا ہے یہ اب سر آپ کو تھوڑی سی تکنیکل ڈیٹیلز فردر بتائیں گے اب یہ جیٹ انجن بھی ہمارے اپنے ڈیزائن کا ہے یہ ہماری اجاد نہیں ہے بہت لوگ بہت سائنس سالوں نے اس پر بہت کام کیا ہے یہ اس کا سمپلی سٹارٹر موٹر ہے اور آپ یہاں بھی اس کو کھلے فارم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گیر بالس کی کاسٹنگ ہے تو اس کے مشینن کے بعد ہم یہاں اگر آپ کو دیکھائیں تو یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کا بناوا پورشن ہے اچھا اس کے بعد پھر یہ ہمارا جو ہے نا یہ چینل ہے جو کہ اس کو ایئر جو یہاں کھینچنا ہے اس نے سکشن کرنی ہے اس کے لئے زرہ سٹریم لائنڈ شکل اس کو دے دیئے اس کے نیچے یہ ایمپیلر ہے یہ ایمپیلر اس میں آئے گا اور یہ ایمپیلر دو پارٹس میں مشین کیا ہے ہم نے چھوٹا رہی ہے ہاں ہماری اس میں چین کی مشین ہے یہ ایمپیلر جو ہے یہ جب گھومتا ہے تو یہ ہوا کھیج کے پھینکتا ہے یہ ہوا پھر جاتی ہے اس میں دیفیوزر میں اب یہ آگے ہی دیفیوزر ہے یہ ہمارا دیفیوزر ہے تو اس کے اندر یہاں ایمپیلر ہے یہ بلکل اس کا ایک سائز بنا ہوا ہے بڑے ریپیلر کا اور اس کے اوپر چھوٹا ریپیلر کا جو اس کا ٹینجنشل پوشن ہے اس کو کنورٹ کر کے اندر لے جائے گا اور یہ پوشن جو ہے یہاں جو کمپریسٹ ایر ہے وہ پھیل جائے گی اور یہ دیفیوزر ایریا ہے اس کا جس کو کہ آپ اب یہاں دیکھتے ہیں یہ چیز ساری جو ہے وہ پیچھے ہم دیکھ سکتے ہیں یہ لگی اور یہ ہمارا دیفیوزہ کورر ہے یہ ہمارا امپیلر کورر ہے اور یہ جو دیفیوزڈ ہے اس کا پریشر یہاں ڈیفیوزر میں بڑھ جاتا ہے جب یہ پریشر اور بڑھتا ہے کچھ پریشر تو ہمارا یہ کمپریسٹر کر رہے ہیں اور اس کے آگے مزید کمپریسٹر ہے اس کے بعد پھر یہ اس چیمبر میں آ جاتا ہے یہ تو صرف ایک اس کی باڈی ہے باڈی ہے بس کور کرنے کے لئے تاتی اور اس نے ساری چیزیں پکڑ کے رکھیں گے اب یہ جو ہماری کمپریسٹ ایر ہے جو ڈیفیوزر سے نکل رہی ہے وہ ہمارے اس کے اندر کمبشن چیمبر میں آتی ہے جس کو کمبسٹر بھی کہتے ہیں اس کے اندر ہمارے نو انجیکٹرز ہیں اس کے بعد ایک پریشا سینسر ہے اور اس کے پریشا سینسر ہیں اور ایک پورٹس ایسے ہیں جس کے اندر فیول اندر اس کے رینر میں ڈالتے ہیں اور مانیفولڈ میں جاتا ہے اور مانیفولڈ سے نکل کے دوبارہ انجیکٹرز میں آتا ہے اور یہ ہمارے انجیکٹرز ہیں یہ فیول لائن جو ہے یہ سرکلر مانیفولڈ کو فیڈ کر رہے ہیں اور باقی یہ دوسرے سینسر ہیں ایر پریشر سنسر ہے اور ایک سپارٹ پلگ یہ بھی لگا ہے یہ دو سپارٹ پلگ ہیں یہاں بھی آپ کو سپارٹ پلگ نظر آنا چاہیے یہ سائیڈ پر ہے جو سپارٹ پلگ لگا ہے جو سپارٹ پلگ لگا ہے یہ اس کے اندر ہمارا ایر فیول مکسچر ہے اس کے اندر ہیے اور اس کو آگ لگ جاتی ہے یہ اس کے اندر بھاور کی طرح چلتے ہیں اور یہ انجین کے اندر اس جگہ پر ہے اور یہاں سے ایکسا کرے گا یہاں سے مکاملت حصہ ہے یہ جتنے صرف پارٹس ہیں یہ آپ کود ہی ہم انفرکش کرتے ہیں یا یہ انپورٹ کرتے ہیں نہیں نہیں یہ ہمارا نائنٹی فائٹ پرسنٹ انجین جو ہے یہ ادھر ہی ہمارا ان ہاؤس بنا ہے اور اس میں یہ ایک بہت کمپلیکس اسیمبلی ہے یہ بہت ہی باریکی سے بنی رہی ہے اگر آپ کو اگر ہمارا کمرا دکھا سکتے ہیں یہ فیول انجیکٹر ہے اور یہ ایک پورا اسیمبل انجیکٹر ہے اس کے بہت چھوٹے چھوٹے آپ دیکھیں گے پارٹس ہیں اس کے اندر ایک بہت چھوٹی سی اندر ایک بہت چھوٹی سی اندر ایک پسٹن جاتی ہے اور یہ ساری پریسیزن انجینئرنگ جو ہے یہ ہماری اپنی لابے جنیت نے باریک پرزے سے لے کے بڑے پرزے تک جو کچھ بھی ہے وہ آپ کی رسرچ لاب کے اندر آپ لوگ کم بنا رہے ہیں اب جیسے بال بیرنگ ہے یہ ہم خریدتے ہیں سپارک پلگ ہم خریدتے ہیں تو یہ جو ہمیں ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے جان رہتا کیونکہ وہ بنے وے مل رہے ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ اس کا خیر نورمالی ہم نے اس کا گھوٹ کا ہے کہ یہ ہولڈ کر رہا ہے دو سیٹس آب بیرنگ ان کے دونوں سائد پر بیرنگ جائیں تو یہ تھنڈا بیرنگ ہے یعنی کیونکہ تھنڈی ہوا یہاں سے داخل ہوتی ہے اور یہ پھر اندر سے تو آگ نکل رہی ہے تو یہ وہ گرم بیرنگ ہے جس لیے کہ ہائی ٹیمپریچر برتاش کرنا ہے اب ہمیں اس انجین کی ایفیشنسی جو ہے بیسکلی اگر نٹشل میں بتائیں تو یہ جتنا گرم ہم اس کو چلائیں گے اتنیا ایفیشنس ہوگا تو اب اپر لیمٹ جو ہے وہ مٹیریل کی ہوگی ایسے مٹیریل ہیں کتنی جو شدد کو برداش کر سکتا ہے ہیٹ کی جو بیرنگ لیٹس مٹیریل ہیں وہ انکونیل ہے اس وقت تو انکونیل تک جو ٹیمپریچر برداش کر سکتا ہے وہاں تک ہم اس کو چلا سکتے ہیں اگر اسے اکسید کریں تو ہم نے پھر فیول کم کرنا ہوتا ہے انہم آن سکتے ہیں اگر وہ فیڈک کے موضوع کسی فیڈک مثل فل اثرریٹی دیجٹل فیڈک نکھل لاتلollen信 اوچنکل فیڈک کے لئے اب اس کے ساتھ اپنی اپنی گقارپ見ن کی پھر اس کے وائلز ہیں اور بلیڈ ایر کے لیے بھی فیسلیٹی دی ہے یہ کنیکٹر لگے میں ادھر اس وقت ہی اتھرے میں بات دے کم انتظر پورشن یہ اس کے اور کچھ اس کے ہیں جو تھرمو کپلز ہیں ہمیں اس کے مختلف سٹیجز پر ٹیمپریچر میں آپ سے چلے جائے کیونکہ جس ویسے جنرلی کہتے ہیں اس سے ہیٹ انجن اور جو بھی انجن سارے ہیٹ پیسا کرتے ہیں جو انجن کا پورشن ہے وہ ہم نے دیکھا اچھا سر یہ جو آپ کے آپ میں کمبسٹر ہے اس میں مجھے بہت سارے سراخ نظر آ رہے ہیں تو ان سراخوں کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ہاں جی یہ بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے یہ عمومن لوگ یہ پوچھتے ہیں تو اب جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کا میکسیمم ٹیمپریچر مٹیریل کا ہے کہ جو مٹیریل میکسیمم برداش کر سکتے ہیں اس کیس میں یہ والے تو خیر انجیکٹرز کا یہ میں بتا چکا ہوں لیکن یہ سائٹ کے ہولز ایسے ہیں کہ ان کے اوپر سے تھنڈی ہوا گزار رہی ہے اوکے وہ اسی کمپریسر کی ہوا ہے یہاں سے بھی اور اس کے سینٹرل کور اگر آپ دیکھیں سینٹرل کور میں ایسے بھی جبکہ اندر وہ آگ لگی ہوئی ہے وہ جو برن ہو رہا ہے اس کا فیول برن ہو رہا ہے تو یہ تھنڈی ہوا یہاں سے داخل ہوتی ہے ان سراخوں میں سے ٹھیک ہے جی اچھا یہ داخل ہو کے تو اندر اس کے آگ ہے اور وہ ایک ایک لیئر ہوا کا تھنڈی ہوا کا ڈال یہاں سے ہوا اندر جاتی رہے گی تو اسی اسی کی یہ جو سرفیس ہے دیوار ہے اسی کے اندر کے نیچے ایک تھنڈی ہوا کی تیعہ آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہ آگ کو اس سے لگنے سے بچاتی ہے ٹھیک ہے اس میٹل کو تاکہ یہ ملٹ نہ ہو جائے یہ ملٹ نہ ہو اور اس کو آگ نہ لگے آپ سمجھے کہ جو آگ ہے وہ ہوا کی ٹنل میں چل رہی ہے تو یہ ہمارا کمبسٹر ہے ہارا شروع سے ہی بہت ایک فوکسٹ تھی اپنی سٹڈیز میں بھی اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیوٹیز میں بھی اس کے فادر جو تھے وہ کام کرے تھے کچھ اس وقت بھی یہ انجنز پہ کام کرے تھے ان کی اپنی جاپ تو تھی مگر یہ سائٹ پہ ہمیشہ سے لیپ تھی گھر میں سارا کا یہ ایمبیشن یہ تھا کہ میں نے یہ انجن بنانے ہیں ابو کے ساتھ انجن پہ کام کرنا ہے پہلی جاپ جو مل رہی تھی وہ کچھ یو این ڈی پی مل رہی تھی جو آفیس جاپ ہوتی ہے سیلریز بھی اچھی ہوتی ہے تو اس کے فادر نے کہا کہ نہیں جو ہاتھ سے جس کو کام نہ کرنا ہوتا وہ تو انجنئر ہوتا ہی نہیں ہے ان کی کوئی دوست تھے ان کی فیکٹری تھی فلور پہ اور اس طرح سے مستریوں کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ وہاں سے ایک بیس بھی بنا میرا شروع سے یہ ایک تھا کہ بچوں کو ایک کرییٹیف کاموں میں لگائے رہتنا ہے ایکچلی میں نے پی ایچ ڈی کی ہے بچوں کے ساتھ تو مجھے یہ بہت سوٹ کرتا تھا کہ بچے کسی کرییٹیف کام میں لگ جائیں میں تھوڑا سا سپر وائز کرلوں اور بہت میں نے کوشش کیا کہ بچے انڈیپینڈنٹ ہوں یہ جو کام کرے ہیں یہ پروجیکٹ کرے ہیں تو کبھی ذات کو دس کیارہ بجے تک ٹیچھے کام کر رہی ہوتی ہے تو یہ مجھے کافی فیل ہوتا ہے کہ بہت اس پر لوڈ ہے پریشر ہے مگر ٹھیک ہے سبجیکٹ کامیں کرنا ہے تو کرنا ہے نئی جنیریشن کے لیے ایک میسیج ہے یہ اقبال کا شیر ہے اور اقبال جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ ہمیشہ جد و جہد اور کوشش اور اس کی وہ ترغیف دیتے ہیں جہاں اور بھی ہیں ابی بے نموت کہ خالی نہیں ہے اے ضمیرِ وجود سبھی منتظر تیری یلخار کے تیری شوخی و فکر و کردار کے کہ there are many new worlds there are waiting for you just go ahead اچھا یہ جو انجن ہے یہ کتنے پرسنٹ پاکستان میں بنا ہوئے ہیں یہ تقریباً ہنڈرڈ فیصد پاکستان میں ہی بنا ہے اور 95% جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے جو پارٹس ہیں وہ ہم نے خود اسی لاب میں بنایا ہے کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے آؤٹسورس کی ہیں اس میں دو چیزیں میں بتانا چاہوں گی کہ ایک تو یہ صرف انجن ہی یہ پاکستان کا پہلا کمیرشل جیٹ انجن ہے جو سکسیسفلی بنایا گیا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بھی ایک فلوسفی ہوتی ہے جو ہم نے رکھی ہے جس کو ہم کہیں گے مین لانڈ پاکستان کہ ہم جو بھی ٹکنالوجی استعمال کریں اور جو بھی پرزا استعمال کریں اور جو بھی کچھ استعمال کریں یا تو وہ پاکستان کے اندھر ہی بنیں یا پھر وہ آف تا شیلف مارکٹ میں پاکستان میں آویلیبل ہو ہم پاکستان کو سٹرینڈن کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان کی لوکل انڈسٹری کو اور ہم لوکل منفیکچرز کو سپورٹ بھی دیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی ٹکنالوجی ڈیویلپ کرانا چاہتے ہیں اور ان کی کچھ اپنے مہارت ہے تو ہم کمی ہے تو آپ ان کو ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان کو ایک سپورٹ دیتے ہیں اور گایٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دیویلپ کریں ہم دیتے ہیں جو جسے ہیں وی کار تدرینڈ میں پاکستان اور جو الیکٹرونیکٹھ ہیں جو کامپلیکس کانٹرول سسٹم ہیں جسے ہم آئی بھی کامپلیکز کانٹرول کریں جو آٹومیکٹھ کس کالیں وہ بھی ہمارا ان ہاوز em approached ہے اور آپ لیکoplan زرد ہے یہ ہمارا ایک عند ہلٹ کنٹرول چیوٹ جو ان درخavam ہم جب چکے ہمką cuisine Desk کٹر آپ کو آیا گیا تم عمر bilênat Funny ٹرgnety cie سارا ڈیٹا جو ٹیسٹنگ کا ہوتا ہے پریشرز ٹیمپریچرز وہ سارے اس کے اوپر ہوتا ہے اس میں ایک سیفٹی میکنیزم بھی ہیں تاکہ اس کو ہم ایکسیڈنٹ سیف بنائیں یہ جو ہے پانی جو یہ بنائے گا جو پانی سٹور ہوگا جہاز کے اندر اس کو کہاں استعمال کیا جائے گا اس پانی کے اندر وہ جو پانی ہے اس کا ٹیمپریچر بہت ہائی ہے تو سپیشلی پریشرائیزڈ پائپنگ ہوگی جو کہ کچھ تو جہاز کے اندر وہ ایکسرا ٹینکس لگانے پڑیں گے وہاں سٹور ہوگا یا جس میں گنجائش نہیں ہے تو ایکسٹرنل ٹینکس جیسے فیول ٹینکس لگے ہوتے ہیں وہاں ایکسٹرنل لگیں گے اور کچھ استعمال ہوگا تو اس کو تھنڈا کرنے کے لیے اتنے ٹینکس کی وجہ سے جہاز کا وزن بھی یہ کنوں میں بڑھ جائے گا اس میں فڑا سا بڑھے گا اور اب ہے کہ وہ اس کی لیڈنگ ایج جو ہے جو پر ہیں اس کی اوپر برف جم جاتی ہے اور وہ اس کا پرواز خراب کرتے ہیں جہاز کا تو اس کو وہ برف توڑنی ہوتی ہے اس وقت وہ ربر پائپس لگا کے اس میں ائر پریشر دیتے ہیں تو وہ ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی ہے تو یہ ہے کہ اب یہ تو اسنا گرم پانی ہے اس برف کو خود ہی میلٹ کر دے گا توڑ دے گا ہاں نہیں برف جمنے ہی نہیں دے گا جمنے ہی نہیں دے گا اور پانی خود بھی تھنڈا ہوگا اسی پروسس میں کچھ ہاں استعمال کریں گے کیبن کی ہیٹنگ کے لیے ہیٹر کے دور میں بھی استعمال ہوگا اندر یعنی کیبن ہیٹنگ سے مراد آپ کے کیبن کی ہیٹنگ ہے وہ انڈر فلور پائپ ساری وہ گرم پائپ کرتے ہیں کچھ ہم شاید اس کو ری جنریٹ بھی کر سکیں تو وہ جو تھنڈی ہوا انٹیک کے اندر ہے اس کو ہیٹا پی کر سکیں اب اس کے اندر اب جو اگزاوسٹ میں سکر ہو رہے ہیں کار因为سوسٹ نکل رہی ہے اسکر جانے ساتھ اس کے نائٹروجن نکل رہے ہیں اب یہ جوJ کینگ نائٹروجن اور جو وزاوسٹ اور نائٹروجن hu کے اور کار بنا Cong처 چال اندر یہ سر اس کا نگل رہی ہے اس کا جہا ہے اس کا اگ PA لیکن یہاں سے ہم جو ہوا لے رہے ہیں وہ اوکسیجن اور نائٹروجن ہے اوکسیجن استعمال کریں اس کو کاربن اور ہیڈروجن خجلانے کے لئے اور جو نائٹروجن ہے وہ خام خواہ خام خواہ خام خواہ ہی نکل جاتی ہے تو اگر وہ نائٹروجن نہ ہو اور خالی اوکسیجن کا انجین ہو تو وہ ہوتی کامپیکٹ ہو ہمارا جو ایم ہے جو ایم ہے جو ایمیٹیڈ ہے وہ ہے کہ یہ پیچھے کمٹریل نہ بنائے جو ایکسٹرا پانی ہے وہ باہر بارش کی صورت میں اگر ہم ایسا اس کو ڈسچارج کریں گے تو وہ پھر اپنا بادل بنا دے گا پھر دوبارہ سیکنٹریل بنا دے گا اس لئے اس کو ہم لور ایلٹیٹیوڈ پہ ریلیز کریں گے کیونکہ جس ایلٹیٹیوڈ پہ وہ فلائے کرتا ہے اس ایلٹیٹیوڈ پہ تیمپریچر اتنا کام ہوتا ہے درجہ حرارت کے وہ بادل بنتا ہے تو جب آپ اس کو پانی کو جمع کر لیتے ہیں اور نیچے آکے زمین کے قریب آکے آکے پھر ایلٹیٹوڈ پہ آکے پھر اسے خارج کریں گے پانی کی شکل میں یا بارش کی شکل میں بارش کی شکل میں کہیں پہ بھی برسایا جا سکتا ہے یہ کتنی قوانٹیٹی پانی کی جو ہے وہ جو ریزرف کی جا سکتی اوپر اچھا اور وہ تو ہے کہ جو جہاز ہے وہ اپنا فیول خرچت رہا ہے اور اس وجہ سے ہلکا ہو رہا ہے اور اس کا فیول استعمال بھی کم یعنی ترس بھی اس کا تاکت بھی کم چاہیے جب تک اپنے ڈیسٹینیشن تک جاتا ہے اس کے اس کا وزن سب سے ہلکا ہو چکا ہوتا ہے وہ سارا فیول جل گیا اب جو اس وقت جو اگر سارے مولیکیولز کو گنے پانی کے اور کاروسین کے تو وہ ہے کہ 1.13 تو 1.15 ٹائمز پانی بنے گا کیونکہ اس کے اندر آکسیدن سے آسماں سے آگے ہیں اس نے وہ وزن ایڈ کر لیا تو سمجھے کہ یہ سمجھے کہ جتنا فیول ہم نے جلایا ہے اتنا ہی پانی بنایا ہے اس سے زیادہ بنایا ہے اور پھر یہ ہے کہ بہت بھاری جہاز کو لینڈ کریں گے اس کے اپنا انڈرکاریج اور پئی اشاہ وہ سارے ٹوٹ جائیں گے تو وہ ان کا ڈیزائن ہی اتنا مضبوط نہیں کرتے وہ یہ سمجھے ہیں کہ جب وہ آیا ہے تو فیول سے تو کم خالی ہے تو یہ ہے کہ وہ اترنے سے پہلے بھی اس کو ڈسچارج کرنا ہے جیسے دوبئی کے باہر وہ ریگستان میں جنگل بنانا ہے تو یہ ہے کہ ٹھیک اجہاز اس کی اوپر سے ہوتاوہ آئے اور وہ ڈمپ کرتے ہیں اچھا صاحب مجھے بتائیں کہ اس کا سائنٹیفک پلان کیا ہے آپ کی فردر ڈیولمنٹ کے جو منصوبیں سب سے پہلے تو یہ ایک ٹیسٹ ٹیوب ایکسپریمنٹ ہے اور اس کے اندر اگر یہ ایک کترہ بھی پانی بنا دے تو ہم کہیں گے کہ یہ کامیاب ہوگی ہے یہ کامیاب ہوگی ہے لیکن یہ ٹونٹی پرسنٹ پانی کنڈنس کر لے تو ہم بہت خوش ہوں گے اور اس کی لیجسلیشن بھی بن جائے گی پھر اس کے چند سال بعد ٹونٹی سے فورٹی پرسنٹ ہو جائے پھر سکٹی پرسنٹ ہو جائے پھر نائنٹی پرسنٹ پانی ایکسپریٹ ہو جائے تو جیسے یہ یورو وان یورو ٹو یورو ٹھری اب یہ ایکسپری آگے ہیں تو اسی طرح اس کی جو ایکسپریٹشن کا جو ایکسپریٹی ہو جائے اور وہ پھر بہت چیزیں ہم نے سلف لرن بھی کرنی ہے اور اس کی ایمپرویمنٹ جاں جاں کر رہے ہیں اور اسی طرح جو ہر کانٹریبیوشن ہوتی ہے وہ ایک ہر انوینشن ہر ٹکنالوجی ایک پرسنٹیج کانٹریبیوٹ کرتی ہے لیکن جب آپ ان کا ایک کمبائنڈ افیکٹ دہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا مہم اینجن فائرنگ تو یہاں پہ نہیں ہو سکتی بکوز ایک تو یہ لیب ہے تو کیا آپ اس کا جو ڈرائرن ہے وہ ہمیں کر کے دکھا سکتے ہیں فائرنگ تو اس وقت ممکن نہیں ہے کیونکہ ایک تو وہ ہم آؤٹڈور کرتے ہیں اور یہ جو انجن ہے اس کی جو رپی ایم ہے یہ 50,000 ہے 50,000 revolutions پر منٹ جو آپ کی گاڑی ہوتی ہے وہ میکسیم جاتی ہے 3,000 3,000 2 to 3,000 revolutions پر منٹ اس میں کتنی فورس جنریٹر ہوتی ہے اور اس میں بہت ساونڈ جنریٹ ہوتی ہے اور اس میں بہت ساونڈ جنریٹ ہوتی ہے اور اس کو اس کی طرح کرتے ہیں ہم ساری اپنی سیفٹی پرکوشنز کے ساتھ کرتے ہیں تو اس کی سپیشل کچھ ویڈیوز ہم نے بنائی نہیں ہے میں اپنی ٹیم کو ہم بلاتے ہیں اور اس کا ایک ڈرائرنگ آپ کو دفاع کرتے ہیں جو ڈرائرن ہے مراد کہ ہم فیول ڈالے بینہ اس کو چلا کے دیکھیں گے جو پارٹس لوز کے ٹھیک ہے ہم لوز پارٹس کو ٹائٹ کریں گے چلا میں سے پہلے ٹھیک ہے پہلے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے جو لوز پارٹس ان کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ اس کا ڈرائرن کر کے ہم دے سکے اسے چلا کے دیکھ سکیں واؤ 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 امیزنگ ایٹ وز ریلی امیزنگ ویورز میں نے اس کو دیکھا کہ سات سے آٹھ ہزار آرپی ایم پہ اس کی ڈیمنسٹریشن میں ہم نے دیکھا کہ یہ ڈرائرن کے اوپر ساتھ آٹھ ہزار آرپی ایم پہ ایم کی سپیٹ پہ چل رہا ہے اگر آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ اگر ایک گاڑی کو جب ہم چلاتے ہیں تو وہ گاڑی دو سے تین ہزار آرپی ایم کے اوپر جا رہی ہوتی ہے اگر ہم اس کو دو سو کلومیٹر پار آرپی سپیٹ سے زیادہ پہ بھی لے کے جائیں گے تو بھی وہ سات ہزار آرپی ایم پہ گاڑی نہیں جاتی ہے اور یہ ڈرائرن کے اندر سات آٹھ ہزار کی سپیٹ کے اوپر چل رہا ہے اور اگر ہم اس کو ایکچول فیول کے ساتھ اس انجن کو فائر کریں گے تو آپ ایمیجن کر سکتے ہیں کہ پچاس ہزار آرپی ایم کی سپیٹ پہ یہ جب چلے گا تو کیا کمال کرے گا یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں ہم لوگوں نے ایجاد کی ہے وی آر پائنیر فور دیس پروڈکٹ اور ہمارے پاس اس کے انٹرنیشنل پیٹنٹس ہیں وی آل مست بی پراؤڈ آف ڈاکٹر سارا اور آبیسلی ہر فادر کیپیٹل سرمایہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ بھی آپ نے کیسے مینج کیا اور کونسی ایسی مشکلات تھی جن کو فیس کرنا پڑا اس پروڈوٹایپ کے فیس تک آنے میں فرم 2005 آن ورڈ تو یہ ہماری لبارٹری بیلڈ اپ ہوتی گئی بٹ بائی بٹ بائی بیٹ پیسز اور یہ آئیڈیاز جو ہیں یہ تو کہتے ہیں یہ بہت ہی آئیڈیاز آتے ہی رہتے ہیں آئیڈیا پہ محنت کی جائے وہ ہی پھالناتی گئے تو یہ ہمارے پہنچ گئے لیکن ایک ہمیں امپیٹرس مل گیا آہ کرانداس سے جو کہ وہاں سے ہمیں کچھ اور مزید سیڈ منی مل گئے آہ اس آئیڈیا کو ڈویلپ کرنے اچھا ہماری آوڈینس کو یہ بھی پلیز بتائیں کہ کرانداس سے جو آپ نے سیڈ منی لی تو اس کا تریکے کار کیا تھا کرانداس کا ایک پروگرام ہے جس کو ومن انٹرپنیرشپ چیلنج کہتے ہیں یا ومن وینچر فنڈ تو اس میں وہ جو بھی ومن لیڈ بزنسز ہوتی ہیں ان کو وہ فنڈ کرتے تھے ان کا ایک سپیسیفک رائٹیریا تھا اور اس میں ہم نے کمپیٹ کیا اس کے لیے پچ کیا اور ہمیں پھر ایکوٹی شیرنگ بیسس پہ ایک سیڈ منی ان کی طرف سے مل گیا جس کو یوز کر کے ہم نے اس پروجیکٹ کو اور اس کمپنی کو لانچ کیا اس پرڈکٹ کی کمرشل ٹائم لیند کیا ہے یہ جو آپ نے ابھی پروٹو ٹائپ دیکھا ہے اور سمجھا ہے یہ ہمارا ایک ریسرچ پروٹو ٹائپ ہے جو کہ انشاءاللہ ہم اس سال اس کی ریسرچ مکمل ہو جائے گی اس کا دیزائن فریز ہو جائے گا اس کے بعد اسی ریسرچ پروٹو ٹائپ کو ہم ایک بڑے پیمانے پہ جو ایکچوال انجن سائز پہ ہوتا ہے جس کو ہم پری پروڈکشن پروٹو ٹائپ کہتے ہیں وہ ڈیویلپ کیا جائے گا جس میں ہمیں دو سال لگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایک آگزلری سسٹم ہے جو اس کے واتر سٹوریج کا ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ڈیویلپ کیا جائے گا اور اس کے بعد ائر بون ٹیسٹنگ ہوگی اور ائر بون ٹیکنالوجی کی سرٹیفیکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ان کو ائر ورڈی کرنا ان کو فیل سیف کرنا کیونکہ اس میں رسک کا چانس نہیں ہوتا جیسے ہماری گراؤنڈ بیسٹ ٹیکنالوجیز ہیں کہ آپ کی گاڑی خراب ہو گئی اور آپ نے سائٹ پہ روک کے گھر چلے گئے اگر جہاز خودانہ خاصتہ خراب ہو جائے تو بہت بڑا جانی نقصان ہو سکتا ہے تو اس کی اس لئے اس ٹیکنالوجی کی سرٹیفیکیشن ہوتی ہے جس میں بھی وقت ترکار ہوتا ہے جس کے بعد اس کو آپ مارکٹ کر سکتے ہیں اور کمرشل لانچ کر سکتے ہیں سر اس کی جو ائر بون ٹیسٹنگ اور سرٹیفیکیشن کو اتنا ٹائم کیو لگتا ہے آپ نے کہا دو سال سال سرٹیفیکیشن کے لی چاہیں گے اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک ڈپلیکیشن ہوتی ہے ہر پرزے کی اگر پمپ ہیں تو دو پمپ ہیں اس کے لئے ایک فیل ہو گیا ہے ایک الیکٹرونک یونفیٹ کٹرولر ہے وہ بھی دو ہیں اس کے بعد دو اینجن بھی ہیں اگر ایک اینجن پھر بھی فیل بھی ہو گیا تو دوسرا اینجن اس کو ایک سیف جگہ پہنچا دے گا پہنچا دے گا بشاک اس کی بلندی گرتی جا رہی ہے اس پروجیکٹ کے لیے مینیمم انویسٹمنٹ کتنی رکوائر ہے ہم نے اس کو فل سکیل ایک پروپر ریل لائف اینجن کے اوپر بھی میرے منہ سکیل اپ کر کے ایجن پر ریل ها ہے اس کے ساتھ کاریا ہے اور اس کی رسیچ کرنین ہے اور اس کو کوکالیفای کنا ہے مرم 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 اس سے مرم 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 تو یہ ہو سکتا ہے that it can stretch into seven million dollars seven million dollars three years period over a three years period seven million dollars بالکل that's right ma'am اس کا revenue model یہ ہمارا revenue model یہ patent licensing پہ based ہے کہ ہم جتنے بھی یہ والی جو technology جب یہ develop ہو جائے گی تو ہم اس کو جو engine manufacturers ہیں اس کو license out کریں گے اور وہ ایک percentage of revenue جو ہے وہ ہمیں pay کریں گے depending on the number of engines that acquire this technology thank you very much no doubt this product میں بڑا potential ہے no doubt آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ جو aircraft manufacturers ہیں اور جو engine بنانے والے لوگ ہیں ان کے revenues کتنے ہائر ہوتے ہیں ان کے profit margins کتنے ہائر ہوتے ہیں تو understood ہے کہ اس product میں اس innovation میں کتنا potential ہے فیوچر میں تو وہ بڑا ہی clear ہے اس کے ساتھ ساتھ ہر دفعہ کی طرح میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جو انویسٹرز ہیں ان کا discover پاکستان ہر قدم پر ساتھ دے گا ان کی انویٹیزمنٹ سے لے کر اس product کی promotion میں جہاں جہاں جس جس جگہ پر اس انویسٹر کو ہمارے ساتھ کی ضرورت پڑے گی تو ہم ان کا پورا پورا ساتھ دیں گے ہمارے لئے ایکسپرٹ کی opinion بہت معتبر ہوتی ہے تو چلتے ہیں ایکسپرٹ کے پاس ایکو فرینڈلی چیٹ انجن پر ایکسپرٹ ریویوز کے لئے ہم نے انوائٹ کیا فیصل شرچان کو جو کہ عرصہ دراز سے entrepreneurship کی فیلڈ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں دوہزار سترہ میں میں نے علمز جوائن کیا Center of Entrepreneurship اس عرصے میں بہت سے میں نے سٹارٹ اپس دیکھے اور ان میں سے سب سے منفرد جو اس میں بزنس تھا وہ ایرو انجن کرافٹ کا تھا ڈاکٹر سارا قریشی تو ڈاکٹر سارا قریشی سے میری پہلی ملاقات ہوئی دوہزار سترہ جولائے میں تو انہوں نے کہا جی مجھے ایک ملین ڈالر چاہیے تو میں نے پوچھا کہ جی کس لیے چاہیے آپ کو ایک ملین ڈالر تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک engine کے ساتھ attachment ڈیزائن کی ہے جو اس engine کو جو ہے environmental friendly بناتا ہے اور ایک بہت بڑی کمپنی جو jet engines بناتی ہے انہوں نے اس کو خریدنا بھی چاہا ان سے انہوں نے نہیں بیچا انہوں نے کہا انہوں نے مجھے بتایا اس پہلی میٹنگ میں کہ وہ خریدنا چاہتے تھے لیکن لیکن میں نے نہیں بیچا اس لیے انہوں نے اس کو لے کے شیلف میں رکھ دینا تھا تین چار مہینے کے بعد ایک opportunity آئی کرنداز ایک fund ہے accept ہوں اس cohort میں آٹھ خواتین تھی اور ان آٹھ میں سے دو خواتین تھی جن کو کرنداز نے eventually funding کی ان میں سے ڈاکٹر سارا قریشی ایک ہے جن کو دو لاکھ ڈالر اس وقت دیئے گئے کرنداز کی طرف سے جو ہم کہتے ہیں جی technology readiness levels یہ ناسا نے ریزائن کی ہے کہ technology کیسے تیار کی جاتی ہے تو level 5 جو ہے وہ prototype ہے آپ level 1 سے design سے شروع ہوتے ہیں پھر اس کے آپ کام کرنا شروع کرتے ہیں اس پہ تو level 5 تک پہنچنے کے لیے دو لاکھ ڈالر ان کو دیئے گئے she has achieved level 5 اب چار levels اور رہتے ہیں اس کے لیے obviously زیادہ funding چاہیے اچھا ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ یہ تو design copy ہو سکتا ہے but یہ اس قسم کی چیز ہے high level engineering ہے اس کا design جو ہے وہ بڑا established اس کی فارم ہے اس کو جو ہے وائلیٹ کرنا پیٹرن کو وائلیٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے تو once she finds the manufacturer then it is going to be her design that's going to work کی مارکٹ جو ہے وہ normally جو ہے high street پہ تو مارکٹ نہیں ہے اس کی مارکٹ جو ہے وہ limited to aero engine aircraft manufacturers ہے وٹنی پرات ہو گیا رولز روائس ہو گیا بوئنگ ہو گیا ائر بس ہو گیا یہ ہی ان کی مارکٹ ہو گئی تو ان کی مارکٹ licensing سے نکلے گی پھر یہی جو technology انہوں develop کیا ہے اس engine کا ایک ایک part انہوں نے خود craft کیا ہے تو وہ جو knowledge ہے اب یہ استعمال ہو سکتی ہے چھوٹے engines بنانے کیلئے چھوٹے ڈرونز بنانے کیلئے so it is a design right now looking for a market دیکھیں جب اس قسم کا کوئی start-up ہوتا ہے نئی company ہوتی ہے جس میں جدت ہوتی ہے یہ deep engineering ہے deep science ہے اس کے لئے funding ڈھونڈنا وہ different طریقہ ہوتا ہے اور سب سے پہلے جو ہے وہ government ہوتی ہے government سپورٹ کرتی ہے اور government کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کے بعد international organizations وہ بھی کرتے ہیں پھر آپ کے آتے ہیں جو بڑے funds ہیں وی سیز ہیں پاکستان کے وی سی سے مجھے expectation نہیں ہے they are looking for easy money they are looking for low hanging fruit this is not low hanging fruit this is fruit higher up but it has that value also بہت سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی لیکن کچھ funds ہیں جو interested ہیں Dr. Sara کی اس design میں and eventually we are very confident کہ she will get the rest of the money also اس کے لئے ایک چیز کی ضرورت ہے اس کی market بننے کے لئے اور وہ legislation ہے کل اگر legislation ہو جاتی ہے let's say جو civil aviation authorities ہیں یا federal aviation ہے US کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی jet engine جو ہے نا take off نہیں کرے گا جب تک وہ contrails کو suppress نہیں کرے گا اس دن یہ engine وائبل ہو جائے گا یہ یہ market opportunities ہیں at a very high scale this is what is called a moon shot کہ نا یہ normal thinking نہیں ہے لیکن دنیا میں moon shots ہو ہیں اگر واپس جائیں تو Macintosh چو تھا اور پہلے جو Apple 2 تھا those are moon shots it's a very big story for Pakistan that a woman right who is an engineer has designed the first jet engine and working with her father who is also an engineer they have created the first working prototype تو یہ تھی ڈاکٹر سارا قریشی اور ان کے والد مسود لطیف قریشی ایک ایسی آئیڈیا کے ساتھ جو انشاءاللہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی ماحولیاتی آلودگی سے بچائے گا اب وقت ہے کہ پاکستان کی اس ذہین بیٹی کو اس کے عظیم مقصد میں کامیاب بنانے کے لیے ان کا ساتھ دیں ہمارے دیئے گے ایمیل و واتس ایپ پہ ہم سے رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ بھی انوینٹر یا انٹرپنیور ہیں وہ چاہتے ہیں کہ انوینٹ پاکستان کے ذریعے آپ کو بھی انویسٹر سے ملوائے جائے تو آپ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے آئیڈیا ہم سے شیئر کر سکتے ہیں سائننگ آؤٹ فروم انوینٹ پاکستان اونلی اون ڈسکور پاکستان سب سے پیارا پاکستان موسیقی موسیقی موسیقی